اسلام علیکم میری پیاری بہنوں میری سبسکرائبرز امید ہے آپ خیر خیرے سے ہوں گے میں تقریبا ایک ویک سے میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی کیونکہ آپ کو پتہ رمضان آرہا ہے تو رمضان کی تیاریاں کرنی ہیں اور جو ہے خوشی بھی ہے رمضان کی بہت زیادہ تو بہت ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں زکاة کے معاملات ہوتے ہیں پلاس گھر میں راشن روشن اور چیزوں کو وہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے سو آئی بین بزی اس وجہ سے میں نہیں آ پائی اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ تین ایسے ہوتا ہے جس میں میرا بالکل موڈ نہیں ہوتا کہ میں آؤں لائف یا مطلب بات کروں کبھی کبھی آف ہو جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ انسان تو میری امید یہی ہے کہ آپ کی بھی تیاریاں بہت اچھی چل رہی ہوں گی رمضان کی میری بھی بہت اچھی چل رہی ہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی ہم نے تو دورہ قرآن بھی کلاس پر جانا ہے دوسرا یہ خود بھی پڑھنا شروع کر دیا تاکہ رمضان میں قرآن پاک ختم کریں آپ بھی یہ کوشش کریں اور میں نے پرسنون منڈے کو تو میں نے روزہ رکھتی ہوں نوملی میں سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے ان کی پیدائش کے شکرانے میں تو میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ اگر کبھی چھوٹ جاتا ہے کبھی رکھ لیتی ہوں تو میں نے منڈے کو روزہ رکھے میں نے سوچا میں کچن میں کام کرتی ہوں کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں اندازہ کروں کہ ہمارے جو کام کرنے والے ہیں گھر کے وہ کس مشکل میں کتنی گرمی میں اور کس طرح سن کی مطلب کس طرح وہ کریں گے تو میں نے کیا کیا میں نے روزہ رکھا میں صبح دس مطلب فاطمہ کو سکول چھوڑنے کے بعد میں سو ہی نہیں میں نے صفائیاں کروائیں اور میں نے کھانا بنانا شروع کیا قرآن کلاس تھی گھر پہ تو میں نے بہت سائی چیزیں بنائی میں نے پاسٹا لازانیا بنایا میں نے سویٹ ڈش بنائی میں نے چیزیں فرائے کی اور مطلب تین بجے تک میں کیجن میں کھڑی رہی تب مجھے احساس یہ ہوا اور میں بلکل ڈرینڈ ہو گئی تھی اتنا اتنی گرمی تھی اور اتنا پسینہ آ رہا تھا تو پیاس کا جو ہے عالم وہ بھی شدید ہو رہا تھا پھر وہ میں نے اس لیے کیا یہ اپنی ساری ایکسسائج تاکہ مجھے احساس ہو کہ جو کچن میں کام کر رہے ہیں ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے تو آپ بھی آسانیا پیدا کیجئے اپنے ہیلپرز کے لیے ان خواتین کے لیے ان بہنوں کے لیے جو روزہ بھی رکھتی ہیں اور پھر اپنی فیملی کے لیے کھانا بھی تیار کرتی ہیں شہری بھی تیار کرتی ہیں تو ہم سب لوگ بڑے مجھ سے بیٹھی ٹیبل پر انتظار کر رہے ہوتے ہیں ہماری امیاں ہوں چاہے ہماری بہنیں ہوں ہماری بیگمات ہوں بہویں ہوں لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے ان کو بھی سکون دینا ہے تو آپ کوششیں کریے گا کہ آپ سب کے لیے ایسانیاں پیدا کریں رمضان خود اٹھ کے کر لیں دو تین گھنٹے دوپیر کے سونے کو مل جائیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور جو بھی آپ نے تیاریاں کرنی ہیں وہ بھی فور ہینڈ کر لیں جیسے اب رمضان سٹارٹ ہونے والا ہے اس سے پہلے بھی آپ بھی کرتے ہی ہوں گے راشن وغیرہ سٹاک کر لیں تاکہ آپ کو روزے کی حالت میں باہر باہر نہ جانا پڑے جو نیسیسری روز مرہ کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے آپ کو باہر جانا پڑے دوسرا یہ سب کو میں کہوں گی زکاة 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 ضرور دینی ہے آپ نے جتنی بھی آپ کے پاس ایکسٹرا اماؤنٹ ہے جو بھی چاہے ایک سال سے زیادہ آپ کے بینک میں پڑی ہوئی ہے یا پھر کوئی بھی پیسے جو آپ کے لگتا ہے کہ حیثیت سے زیادہ آپ کے پاس 2.5% ہوتی ہے سو روپے کے پیچھے یہ زکاة آپ کے مال کو پاک کرتی ہے صاف کرتی ہے اور اس میں برکت پیدا کرتی ہے اور اس سے کبھی بھی جو بھی دینے والا ہاتھ ہوتا ہے میں نے اس کو کبھی محتاج نہیں دیکھا اور جب آپ اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں تو یقین کریں کہ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی دل بھر دیتا ہے آپ کی جھولیاں بھر دیتا ہے تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے اور زیادہ زیادہ نیکیاں کمانی ہیں اگر ہمارے وسائل وہ نہیں ہیں کہ ہم بہت ساری لوگوں کو افطار کرا سکیں تو ہر افطار پہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ایک کسی شخص کو باہر ڈھونے اور گارڈ کو کہہ دیں گارڈ نہیں ہے تو اپنے گھر والوں کو کہہ دیں کہ ہر کسی کو دیکھ کے باہر افطار ہی دے دیں کچھ نہیں کر سکتے تو گھر کی کسی قریب مسجد میں افطار بنا کے بھیجنے اپنے ہمسائیوں کا بہت خیال رکھیں میں نے پسلے سال کیا تھا بڑا مزا تھا اس سال بھی انشاءاللہ کروں گی کہ ہر گھر میں ایک دن میں افطار بھیجتی تھی افطار بنا کے پانچ ساڑھے پانچ بجے جو ہے وہ میں بھیجا کرتی تھی اپنے محلے میں تو مجھے بڑی اچھی فیلنگ ہوتی تھی پھر ریٹرن میں انہوں نے بھی بھیجنا شروع کیا تو بڑا ایک بڑی فیسٹیوٹی ہو گئے ایسی بھی رمضان آنے والا سب کو مبارک پیش کریں جو بھی کپڑے شاپنگ کرنی ہیں پلیز ابھی بھی تین چار دن ہیں ابھی کر لیں ابھی دے دیں ٹیلرز کو کپڑے مننے اور پھر رمضان کو صرف اور صرف عبادت میں صرف کریں بہت برکت مہینہ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتا چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو تم دعا کرو کہ سارا سال ہی رمضان ہو تو اس میں یہ بکشش کروانے کا مہینہ ہے بہت برکتیں رحمت سمیٹنے کا مہینہ ہے بہت ساری ماشاءاللہ رمضان ٹرانسوشن ہو رہی ہیں اور لوگوں نے اب دو سال ہو گئے جی ماشاءاللہ مجھے صحیح راستے پہ آئے ہوئے تو بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ جی ہاں انہوں نے اس لیے کیا کہ یہ رمضان ٹرانسوشن کریں مجھے پچھلے سال بھی رمضان ٹرانسوشن کی آفر ہوئی میں نے نہیں کی مجھے اس سال بھی رمضان ٹرانسوشن کی آفر ہوئی میں نے نہیں کی کیونکہ یہ وہ واحد مہینہ ہے جس پہ مجھے اپنے اللہ کو راسی کرنا ہے اور میں نے نیکی آکمانی ہے تو اس میں میں تیار ہو کے چلی جاؤں بڑا مشکل ہو جاتا ہے جو لوگ کرتے ہیں ان کو سلام ہے بکرز آپ نے روزہ بھی رکھا ہوتا ہے پھر آپ کی عبادتیں رہ جاتی ہیں آپ آپ روزہ کی حالت میں ٹی وی میں بول رہتے ہیں اور پھر جب آپ کوئی رانسوشن کر رہے ہوتے ہیں رمضان ٹرانسوشن سپیشلی تو اس میں اکثر آپ بہت سارے جھوٹ بھی بولنا پڑتے ہیں تو پھر وہ آپ کا روزہ تو ضائع ہو گیا میں نے کوئی رمضان ٹرانسوشن اس دفعہ بھی نہیں کی لاسٹ ٹیر بھی نہیں کی سو جسٹ فور دوز فینز جن کو لگتا تھا کہ شاید میں بدلیس لیوں کہ میں رمضان ٹرانسوشن میں آپ کو نظر آنگی الحمدللہ I'm very happy in my house اللہ کا شکر ہے اور آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں رمضان میں افطار کے وقت جب آپ افطاری کریں تو مجھ بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں زندگی رہی تو پھر بات ہوگی ملاقات ہوگی کوئی اچھی اچھی سی ریسپی شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے سے آپ بھی شیئر کریں رمضان کی میں بھی شیئر کرتی ہوں میں بلکہ آپ کو بنا کے دکھاؤں گی اپنے افطار بتاؤں گی کس طرح سا ہمارے ہر میں افطاری ہوتی ہے اور آپ بھی شیئر کریں کہ آپ کو کیا افطار میں پسند ہے اور سہری میں آپ کیا کھاتے ہیں اور آپ کا معمول کیا ہوتا ہے رمضان میں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ